کیس کے اندر اس حدیث کی تحصیح کی ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمس والقمر نورانی بکرون مکورانی فی نالی اوم القیامہ کی چاند اور سورت جو دونوں نور ہیں پیامت کے دن ان کو لپیر کا جہنم کے اندر پھیک دیا جائے گا ستاروں کا کیا منظر ہوگا پیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زیند شیطانوں کے مارنے کے لئے ایک آلہ اور ہم سب کے لئے راستوں کی ہدایت اور معرفت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو بنایا ہے اور اس کے علاوہ ستاروں سے بہت سارے فائدے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے معاملات بھی معمول کے حساب سے نہ رہیں گے جس معمول پر ہم دیکھ رہے ہیں ستاروں سیاروں کو اپنے دنیاوی معمول پر برقران نہیں رہیں گے ان کے اندر تبدیلی آ جائیں گی چنانچہ ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور ان کا نسان بھی باقی نہیں رہے گا فائدن نجوم تمسط جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا ان کے نسانات بھی مٹا دیا جائیں گے ستارے جھڑنے لگیں گے قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی سے رب زلجلال کے حکم اور اجازت سے اور رب زلجلال کی مرضی سے یہ قیامت کے دن ستارے جھڑنے لگیں گے فائدن نجوم انتصرت امام ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ادھر سمسو قویرت کی تلابت کی تو حاضرین میں سے ابو الوفا ابن عقیل بھی موجود تھے ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اے جناب فرض کریں ابھی ہم سپوز کریں فرض کریں کہ قبروں سے لوگ اٹھا لئے گئے اور پہار ریزہ ریزہ کر دیا گیا زمین بدل دی گئی ستارے ٹوٹ گئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو آخر لوگوں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے نیکی اور بدی کا بدلہ دی دیا جائے گا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور سورت اور چاند کے اندر یہ ساری تبدیلیاں کیوں پیدا کرے گا تو آدمی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لئے آسمان و زمین اور سورت اور چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے اللہ کی عظیم ترین مخلوق سے عبرت حاصل کر کے اللہ پر ایمان لانا اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اور دنیاوی زندگی ختم ہو گئی لہٰذا دنیاوی سازو ساوان کی بھی اب ضرورت نہیں رہ گئی اور اللہ تعالیٰ اپنے انہ بڑے بڑے مخلوقات کے اندر روز قیامت لوگوں کے سامنے یہ تبدیلیاں اس طرح پیدا کرے گا کہ اے بندہ دنیا کے اندر میں نے قرآن کے ذریعے تجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کتنی بھی بڑی مخلوق تو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یہ میرا مخلوق ہے میں ان کا خالق ہوں یہ تیرے عبادت کے مستق نہیں میں یہ تیرے عبادت کا مستق نہیں ہوں لیکن تم میری عبادت کو چھوڑ کر میری اوپر ایمان کو چھوڑ کر میرے مخلوق کے عبادت کرتا رہا تھا آج دیکھ تیرے سامنے میں کس طرح ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی خدرت کا مکمل اظہار وہاں بھی لوگوں کو دکھا دیں میرے بھائیوں ساتھیوں یہ تھے آسمانی اور زمینی مخلوقات کے چند منظر اختصار کے ساتھ آئے یہ نہایت اختصار کے ساتھ دیکھیں قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کوئی نئی بات نہیں کہنی جانے والی ہے بلکہ ساری کی ساری باتیں پرانی ہیں صرف یاد دہانی کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے اور کروانے کے لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے بھائیوں ساتھیوں ہمارا اور آپ کا موت پر ایمان ہے اور ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ زمین ہماری قبر بنے گی اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے لیکن اس قبر کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونے کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کیا ہے ہم کو سوچنا چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے اور یاد رکھئے جس رب زلجلال نے پیدا کیا ہے جس رب زلجلال نے اس جسم خاکی کے اندر بہت سالی صلاحیتیں طاقتیں ہنر وضیعت کر دی ہے وہ رب زلجلال اس جسم کو ایک دن موت کے گھاٹ اتھارے گا اور پھر رب زلجلال دوبارہ زندہ کرے گا ہم دنیا میں آئے ہیں ضرور مریں گے قبر میں دفنائے جائیں گے منکر اور نقیر کا سامنا کرنا ہوگا منکر اور نقیر کا سامنا کرنا ہوگا اور دوبارہ قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے حاضرین اکرام جب دوبارہ سور میں پھوک مارا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ نکلیں گے اس وقت کتنا خوفناک دہشتناک اور حولناک منظر ہوگا دوبارہ سور پھوکنے کے بعد اللہ تعالی ساری روحوں کو جسم میں ڈال دے گا پھر لوگ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یوم يسمعون السیحة بالحق ذالک یوم الخرود اللہ تعالی نے اس دل کی منظر کسیس طرح کی ہے یوم يكون الناس کالفراس المبطود لوگ پیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں روشنی جلتی ہے تو سارے پتنگے ایک دوسرے پر چھتے دورتے دیواناوار کس طرح بھاگنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس دن کے ہولناکی کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کی یوم يقول الناس کالفراس المبطود پر قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے چنانچہ قبروں سے نکلتے وقت لوگ اپنی نگاہوں کے سامنے نہایت خوفناک اور دہستناک حالات دیکھیں گے سارے کے سارے ننگے ہوں گے ننگے بدن ہوں گے ننگے پیر ہوں گے دوسری دنیا میں ہوں گے کچھ سمن میں نہیں آئے گا کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں پتنگوں کے مانند لوگ موج مار رہے ہوں گے آج نہ ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان ہے آج نہ ان کا کوئی پرسانے حال ہے آج نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہے دنیا بھی سارے اسباب و ذرائے کر چکے ہیں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کٹ چکے ہیں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے رب زلجلال کے فیسریہ کا انتظار کر رہے ہوں گے سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھیں گے آسمان سوا نیزے پہلا لائے جائے گا سورت کی تفیص سے لوگ اپنے اپنے آمروں کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے لوگ اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہوں گے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا آج دنیا کے اندر بڑا سے بڑا حادثہ ہو کتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا یہ کمزور دل خوف زدہ ہوتا ہے دہلا ہوا ہوتا ہے لیکن دنیاوی حادثے کے ختم ہونے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے انسان کو اتمنان ملتا ہے لیکن قیامت کا حادثہ میدان محسر کا منظر یہ وہ حادثہ ہوگا جو بھولنے کے لاکھ نہیں ہوگا یہ اس دن ایسا زخم ہوگا جو کبھی پر نہیں ہوگا اس دن ایسا حضن و ملال بہت سارے لوگوں کو لاحق ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا اس دن ایسی تنگ دستی ہوگی ایسی فقیری ہوگی ایسی مجبوری ہوگی کہ کوئی دو میتھی بول بولنے کے لئے تیار نہ ہوگا کوئی پرسان حال نہ ہوگا کوئی باز پرسی کرنے والا نہ ہوگا کوئی بیمار پرسی کرنے والا نہ ہوگا بھوک سے پیان پریشان ہوں گے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا پیان سے طلب رہوں گے پانی کا کوئی سامان نہیں ہوگا امیت کے سارے ذرائع اور وسائل بلکل ختم ہو جائیں گے لیکن وہی بہت سارے لوگ نہت آرام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے متقی بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی دہتر نہیں ہوگا جن لوگوں نے اس دنیا کے انڈر اسلام کو قبول کیا اسلام کے ارکان اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا جو لوگ ایمان علیہ ارکان ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اللہ کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق کی جن لوگوں نے اللہ کی عبادت رسول کے سنت کے مطابق کی جن لوگوں کے جلوں میں اللہ کی محبت تھی اللہ کے رسولوں کی محبت تھی اللہ کے دین کی محبت تھی اللہ کی کتابِ ہدایت محبت تھی جن لوگوں نے کتابِ ہدایت کو اپنے لئے نسخہ قیمیہ بنا لیا اپنے زندگی کا حرامل کتابِ ہدایت مناسب جال لیا ان لوگوں کو کوئی خوف و حراس نہ ہوگا کوئی دہشن نہ ہوگی کوئی خطرہ نہ ہوگا لیکن اللہ کے کافر بندے اللہ کے مسلم بندے اللہ کے مجرم بندے اللہ کے نافرمان بندے اللہ کے گنہگار بندوں کا حالم کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں ساتھوں لوگ بالکل نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا دنیاوی زندگی کے خاتمے اور اخروی زندگی کے بدا کے وقت قیامت کے دن جو لوگوں کا منظر ہوگا قرآن اس کی منظر کسی اس طرح کرتا ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس تقور غبکم اِنَّ زلزلتَ الساعتِ شَيْعُ عَظِيم یَوْمَ تَرَوْنَهَا كُلُّ مُرْغِعَةٍ عَمَّا یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدَهَلُوا كُلُّ مُرْغِعَةٍ عَمَّا عَرْغَاتٍ وَتَدَوْ كُلُّ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِينَ حضرین اکرام والسلامی بھائیوں اس دن جس دن اخربی زندگی کی ابتداء شروعات ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی خوفناکی اور خوفناکی دہستناکی کے اثر کے منظر کسیر سورہ حج کی آیت نمبر ایک اور دو کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما یا ایوہ الناس اے سارے کے سارے لوگوں اتقو ربکو اپنے رب سے انجلو اپنے رب سے انجلو اس رب سے انجلو جو تمہارا پائدہ کرنے والا طالنہار ہے جس کی ہوا سے تم فائدے اٹھا رہے ہو جس کی دی ہوئی زندگی سے تم فائدے اٹھا رہے ہو جس کے بنائے ہوئے آسمان سے تم فائدے اٹھا رہے ہو جس کی پائدہ کی گئی زمین سے تم فائدے اٹھا رہے ہو جس کی پائدہوار سے تم کھاپی رہے ہو اپنے رب سے گرو اپنے رب کی معاشی سے بچو یقین کے ساتھ جان لو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اللہ تعالی ہمیں صدرنے کی توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین قیابت کا جھٹکا براہی جنجر و خطناک ہو کا براہی بھیانک ہوگا اس کے بھیانک پن کا ایک اثر اللہ تعالی نے بھیان فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو چہنجم کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے تحبہ کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے آمین رب العالمین اللہ تعالی نے قیامت کے ہول نہ کی اور قیامت کے دن زلزلہ اور جھٹکا آنے سے جو پیش ہوگا اس کی منظر کسی کر کے کہا رہا ہے جس دن آپ مخصوص کریں گے دیکھیں گے کہ دودھ پیلانی والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ایک ماں کے نزدیک اس کا سیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ کتنا حبیب اور پیارا ہوتا ہے کہیں ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پینے کے عمر میں ہو اکیلے میں بیٹھا ہوا ہو لیلڈا ہوا ہو ذرا سے کی کی آواز نکالے رونے کی آواز نکالے اور اس دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز ماں کے کان سے جیسے تکراتی ہے ماں جتنی بھی پریشانی میں بھی ہو جتنے بھی اہم سے اہم کام میں مشغول ہو جتنے بھی بیماری کی حالت میں ہو وہ ساری چیز کو چھوڑ کر اپنے اس بیٹے کے پاس آ جاتی ہے جسے بڑے پیار و محبت کے ساتھ نو مہینہ تسپالہ ہے اور بڑی تکلیفہ برداز کرنے کے بعد اسے باہر کیا ہے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اپنے دودھ کو پلانے لگتی ہے اور چومنے اور چارنے لگتی ہے کتنے بھی ہولناکی کے اندر ہو دنیا کے اندر ماں اپنے شیر خوار بچے کو نہیں بھول سکتے لیکن قیامت کے دن یہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھی بھول جائے گی قیامت کے ہولناکی اور دہسناکی کی وجہ سے اتنا دہسناک ختمناک دنگر معاملہ ہوگا کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھی بھول جائے گی وَتَدْعُ قُلُّ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا قیامت کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے وَتَرَ النَّاسَ سُكَرَا قیامت کی ہولناکی اور دہسناکی کے وجہ سے سارے لوگ متوالے نظر آئیں گے حالہ کی حقیقت میں وہ کسی نہ سے آور چیز کی وجہ سے بدمست یا متوالے نہیں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن قیامت کن اللہ رب العالمین کا عذاب برانزخت ہوگا اس سے ہم اندازہ لگائیں میرے بھائیو لوگوں کے حالات و روز قیامت دکرگو ہوں گے بلا صبح دنیاوی زندگی کے اندر ہر انسان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے ہر انسان ایک دوسرے سے لیندین کرتا ہے ہر انسان کی دل میں کسی نہ کسی کی محبت ہوتی ہے لیندین ہوتا ہے تبادلہ ہوتا ہے دعوتیں ہوتی ہیں ملہ جنہ ہوتا ہے اُڑنا بہنہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے غم اور پریشانیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں لیکن میرے بھائیو ساتھیو قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی لیندین نہیں ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا ہے دنیاوی سارے تعلقات جن تعلقات اور رشتہ داریوں اور دوستیوں کا اثر دنیا کے اندر مترطب ہوتا ہے یہ ساری رشتہ داریاں یہ سارے تعلقات یہ ساری دوستیاں بلکل ان کا سارا اثر ختم ہو جائے گا سارے اصباب قطع ہو جائے گے سوائے متقین کے الاخللہ و یومیدن بعدہم لباد العدو آپ دنیاوی آپسی دوست ایک دوسرے کے لئے دشمن ہوں گے اللہ سے جننے والے بندے سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے یہ قیامت کے دن منظر کیا ہوگا بارہا آپ لوگوں نے سنا آئے ایک بارہ اور سن لیجئے قیامت کے ہولناکی کا علمیہ ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہی و آبی و صاحبتہی و بنی لکل مرئیم منہم یومیدن سانی اغنی اللہ تعالی نے فرمایا ہے قیامت کے دن آدمی کا حالی ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے بیتوں سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا ہر ایک کے لئے اس کا حال کافی ہوگا ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے حاضرین اکرام اکرمہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور تفسیر امن قصیر جلد چار آئے صفحہ نمبر 743 کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا اور پوچھے گا کہ دنیا میں تو نے مجھے کیسا سوہر پایا بیوی کہے گی بہت ہی اچھا تجھ سے دنیا کے اندر مجھے کوئی تکلیف کبھی بھی نہ پہنچی بڑی تعریف کرے گی عورتی بیوی اپنے سوہر کے وہ سوہر کہے گا مجھے ذرہ ذرہ کے برابر نیکی دی دو دنیا کے اندر جیسا کہ تم نے کہا ہے کبھی میں نے تم کو تکلیف نہیں دیا ہمیشہ آرام میں رکھا ذرہ سی نیکی دی دو تاکہ میں ہو سکتا ہے اس ذرے کے برابر تمہاری نیکی دینے سے میں نے جات پا جاؤں بیوی کہے گی جو آپ مانگ رہے ہیں بہت معمولی چیز ہے لیکن میں نہیں دے سکتی لیکن میں نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے بھی وہی خطرہ ہے جو خطرہ تمہیں ہے مجھے بھی وہی خطرہ ہے جو خطرہ تمہیں ہے اور یہی حال ہوگا باپ اور بیٹے کا اور جس کے منظر کسی اللہ رب العالمی نے کیا ہے اے حاضرین اکرام اے میرے بزرگ قابل احترام ساتھیوں میری ماں اور بہنوں ذرا غور کریں بیوی کو پالنے کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے ماں باپ کو پالنے کے لیے دنیا کے اندر دوستی کو پرقرار رکھنے کے لیے کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں کتنی معاشر کر ڈالتے ہیں کہنے والا بھی اور سننے والا ہر ایک اپنے مند میں دوب کر پازہ سنا نیزن لگی ہے غور کریں کہ ایک بیوی کی فرمائز پوری کرنے کے لیے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو زدفیا کرتے ہوں گے دوسروں پر ظلم و ستم دہتے ہوں گے دوسروں پر حرام کمائیے استعمال کرتے ہوں گے ایک بیتے کی عرض پوری کرنے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیتے کی عرض کی پوری کرنے میں شریعت کا احترام نہیں لگتے ہوں گے یہی بیٹا یہی بیوی یہی ماں کہ دنیا کے اندر اگر تمہارے مانگے تو تیری بیوی اگر وفا جا رہا ہے تو سب کچھ نشاور کر دے تیرا بیتا اگر تیرا وفا جا رہا ہے سب کچھ قربان کر دے گا تیری ماں اگر وفا جا رہا ہے تو اپنی ساری ملکیات تجھ پر قربان کر دے گی لیکن تیامت دن یوم یفر المرومناخی و امی وابی وساہبت ہی و بنی لکلی من امنہ یومی دنسانی اندیح کا مندر ہوگا سانی اغنیح کا مندر ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا حاضرین اکرام ہم اس سے عبرت حاصل کریں ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا تیاریہ کرنا چاہیے بردان محشر میں لوگوں کی آمد کا منظر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پران کریم میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو سارے جناتوں کو میدان محشر کی طرف سب کو لے جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سارے لوگوں کو اٹھا لیں گے ہم سب اٹھائے جائیں گے اپنے اپنے عمل پر ہم سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے حاضرین اکرام اللہ کا خوف اپنے جلوں میں بٹھائیں ہم اللہ سے بچ نہیں سکتے نہ دنیا میں بچ سکتے ہیں نہ محیدان محشر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا لیں گے اٹھا کر لیں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ آَحَدًا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو دن کی بڑا سکت دن ہوگا کافروں کے لئے بلکل آسان نہ ہوگا دکھری ٹڈیوں کی طرح کافر لوگ نگاہیں جھکائے ہوئے اپنی قبروں سے ظلیل و خوار ہوکے اٹھائے جائیں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یَوْمَ يَخْلُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِرَاعًا یہی وہ دن ہوگا کہ ہر گروہ چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا انبیاء کی مخالفتیں کرنے والے ہوں خوف اور دہست کے مارے گھٹنوں کے بل بل گرے پڑے ہوئے ہوں گے گھسے دھائیں گے ہر گروہ ہر تولی ہر جماعت اپنے اپنے نام آمال کے طرف بلایا جائے گا دنیا میں جب کسی اہم چیز کا رزلٹ تقسیم کیا جاتا ہے دنیا میں جب بھی کسی اہم چیز کا رزلٹ تقسیم کیا جاتا ہے تو ہر ایک پریشان ہوتا ہے کہ معلوم نہیں سعادت مندی کا رزلٹ ملے یا خسارے اور بدبختی کا رزلٹ ملے اس دن کیا عالم ہوگا اس دن کیا ہولناکی ہوگی جس دن اللہ تعالی آمال نامہ کو بکھیر دے گا وہ آمال نامہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما رہا ہے حضر کرام ذرا خور سے سنیں گے وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین من ما فیح وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَادَ الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا سَاءَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَ وَلَا يَدْلِمُ رَبُّ كَا حَدَا جس دن اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا اعمال نامے کا ریجسٹر اور دفتر کھول کا رکھ دیا جائے گا اور مجرم خوف زدہ ہو کر کے اس میں پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد جو کچھ اس میں لکھا ہوگا مجرم کہے گا ہائے ریبت بختی ہائے ریبت بختی یہ کئیسا ریجسٹر ہے یہ کئیسا دفتر ہے لا يُقَادِرُوا سَقِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً اِلَّا حَسَحَا اس ریجسٹر دے درنا تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے ساری کی ساری چیزیں گن گن کر کر دیگا یہ عامال نامہ بکھیر دیا جائے گا یہ عامال نامہ بکھیر دیا جائے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَ اپنے عمل کے حساب سے سارے لوگ تیار پائیں گے کسی پر رب ظلم نہیں کرے گا تو اس دن جس دن عامال نامے بکھیر دیا جائے گے اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرار کتاب کا قفا بِنفسِ قَلْ يَوْمَ حَسِيبَةً اے بندہ اپنا عامال نامہ لے اور پڑھ لے اور اپنا انصاب از خود کر لے اس دن کیا حالم ہوگا اس کی منظر کسی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی ہے میرے بھائیو یَوْمَ تُعْرَغُونَ لَا تَخْفَا مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُلُهَا مُقْرَهُ كِتَابِيَةً حاضرین الیکرام والاسلامی بھائیو یہ ہے میدان محشر کا منظر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ تُعْرَغُونَ لَا تَخْفَا مِنْكُمْ خَافِيَةً جس دن اپنے رب کے سامنے روبرو پیش کے جاؤگے تمہاری کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صلاح کرنے کی توفیق دب رہا ہے آمین رب العالمین تمہاری کوئی ڈھکی چھپی چیز چھپی نہیں ہوگی دنیا کے اندر اپنی صلاحیت کے ذریعہ اپنی چرزابانی کے ذریعہ ہم اپنے آئیب کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری کے ذریعہ اپنی مکاری اور فراد کے ذریعہ ہم اپنی کمی کو لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم شریف اور پارسہ بن سکتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم نیت تینف اور شریف انسان بن کر کے جلوہ فگر ہو سکتے ہیں جلوہ گر ہو سکتے ہیں یاد کریں اس دن کو ہرے کیوں ما تعلاغونا لا تخفا منکم خافیا جس دن تم سارے کے سارے اپنے رب زلجلال کے روبرو پیش کے جاؤگے تمہاری تم سے کوئی چیز دھکی اور چھپی اور پوشیدہ نہ ہوگی آلنا میں نام عامال بکھیر دیے جائیں گے نام عامال بکھیر دیے جائیں گے ہر ایک دنیاوی اپنے نیکی اور بدی کے حساب سے عامال نامہ پائے گا جس کے منظر کسی اللہ رب العالمی نے فرمایا جس شخص کو اس کا عامال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خشو خرم کہے گا مبسوت ہو کر کے شادہ اور فرحہ ہو کر کے کہے گا ہاؤ مکرہ و کتابیا لو جناب میرا عامال نامہ پڑھ لو میرا کرتر صادف کا دیکھ لو میرے جنتی ہونے کی بشارت آگئی ہاؤ مکرہ و کتابیا انیز برن پانی ملاقن حسابیا دنیا میں مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب و کتاب ملے گا میں غافل نہیں تھا میں غافل نہیں تھا عقل و خرق کے ساتھ جب تک میں تھا دیوانہ اور پاگل جتوں میں نہیں تھا عقل و خرق کے ساتھ جتوں میں تھا میں غافل نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ میرا عامال نامہ مجھے ملے گا میرا ذرہ برابر گناہ میرے ساتھ نے لکھا ہوا پیس کیا جائے گا میں جھچلا نہیں پاؤں گا اور ذرہ برابر اگر نیکی بھی مئنے کیا ہے وہ مجھے ملے گا انی زرن تو انی ملاقن حسابیہ میرے بھائیوں اور ساتھوں مخور کر ہمارا عامال نامہ ہمیں ملے گا ملے گا کیا نہیں ملے گا ان ساری چیزوں کے بوجود نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں حرام خوریاں کیوں ہو رہی ہیں سکتے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں سودھ خوریاں کیوں ہو رہی ہیں فلمیں کیوں دیکھی جا رہی ہیں جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے ریبتیں کیوں کی جاتی ہیں اللہ کے ساتھ شرٹ کیوں کیا جاتا ہے ایاریاں مکاریاں اور فراد کیوں کیا جاتا ہے فامامنوتیا کتاب ہو بھی امینی فیقولو ہاں مکرہ کتابیا انی زرن تو انی ملاقن حسابیا فہوا فی عیشت راغیا وہ منپسند ایسو عشرت کی زندگی میں ہوگا جس بندے کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ منپسند ایسو عشرت کی زندگی میں ہوگا فی عیشت راغیا قطوفہ دانیا میوے کے گوچھے لٹک نہیں ہوں گے قلو اسربو حنیم بما اسلامتن فلا یام القالیا اعلان ہو جائے گا کھاؤ اور پیو اور مست رہو ان اعمال کے بدلے جو تم نے پہلے کر کے بھیجا ہے حضرین کرام اسلامی بھائیو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں ہم اپنے کرتر کو دیکھیں کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا ہماری برائیاں زیادہ ہیں ہم اپنے عملوں کا حساب کریں اور اللہ سے اللہ سے توبہ کریں اور نیک دل نیک صفت انسان بننے کی کوش کریں اور اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِسِمَالِهِ فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا وَلَمَدْرِمَا حِسَابِيَا یا لَيْتَحَا كَانَ تِلْقَا غِيَا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا حَلَقَا عَنِّي سُلْطَانِيَا خُدُوهُ فَقُلُّو فَمَّا الْجَحِيمَ سَلُّو ثُمَّةِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُوهَا سَبْعُونَ دِرَانْ فَسْلُقُوهُ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں ان کا آمال ناما ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں صلاح بنائے جن کا ناما آمال ان کے باہے ہاتھ میں دیا جائے گا آمین یا ارحم الرحم جس کا آمال ناما اس کے باہے ہاتھ میں دیا جائے گا باہے ہاتھ میں پانے کے بعد جان جائے گا ہائرِ وحل ہائرِ بَدبختی ہائرِ بَمْنصیبی ہائرِ دنیا کی لذت آج میرے جہنم میں داخلے کا پروانہ مل گیا میرا نام اعمال بے باہے ہاتھ میں ملا ہے یا لائت پاہم واما منہودہ کتاب بھی سمالی فیقول یا لائتنی لموتہ کتابیا اے کاش کہ میرا کاریٹر ساٹیفکٹ منہیں نہ دیا گیا ہوتا اکیلے نہیں ہوں گے کی پرنسپر صاحب دیتے یا پوری کائنات والوں کے سامنے ماں بھی ہے بہن بھی ہے دوست بھی ہے اباب بھی ہے سارے لوگوں کے سامنے نام اعمال باہے ہاتھ میں تھمائے جائے گا نہائیت ہی بدبختیف کے ساتھ سکھ بھی تو کہے گا یا لائتنی لموتہ کتابیا اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا یا لائتہا کانت القادیا اے کاش جو دنیا میں موت آئی تھی وہی آخری ہوتی پھر دوبارہ زندہ نہ دیا گیا ہوتا یا لائتہا کانت القادیا ماغمانی مالیا سب سے پہلے جو افسوس کریں گا یہ دنیا کے مال نے مجھے کوئی پائدہ نہیں دیا یہی وہ مال جو میں حرام طریقے سے کمارا رہا تھا تھائیلنڈیا کھیل کر کے کمارا رہا تھا چوریاں کر کے کمارا رہا تھا بہت دولت بنایا تھا سیڈ تھا کرزے تھا کرے یہ کر رہا تھا ماغمانی مالیا اے مال کی لانت میں پڑھ کر چہنم کو خریدنے والے لوگوں یہ مال دنیاوی چیز ہے دنیا تک رہے گا اور مال کے بارے میں تم سب پوچھا جائے گا یہ مال کوئی نفع بخص نہیں دے گا یہ حسب و نصد تمہیں آگے نہیں بڑھا پائے گا اگر آمال آگ کی صلاحق نہیں ہیں کہ آگے پر حجی آ جائے تو ذات پاس حسن نصد اور پراپرٹی دنیاوی شہرت دنیاوی قابلیت دنیاوی ساری نعمتیں تمہیں آگے نہیں بڑھا پائیں گی ماغنہ انی مالیا حلق انی سلطانی آباد ساتھ بھی میری تباہ و برباد ہو گئی پھر کیا ہوگا بس کافی ہے نہیں نہیں یہ ہوگئے یہ ہوگیا بس ہارڈر ہوگا میرے بھائیو خور کا خدوہ فغلو آعادن اللہ من النار آعادن اللہ من النار اللہ تعالیٰ آڈر دے گا خدوہ فغلو یہ وہ فلا بندہ جس کا عامال نامہ اس کی بدبختی کی وجہ سے اس کے مجرم ہونے کی وجہ سے اسے بائے ہاتھ میں دیا گیا خدوہ فکڑو اور جھکڑو اور اسے جہنم کے اندر دھکیل دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم دے جہنم سے محفوظ دے جہنم میں جانے سے بچائے حلال عالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگا دیں اللہ تعالیٰ کہے گا خدوہ فغلو ام الجحیم اصلو پکڑو اور جھکڑو اور اسے جہنم میں دھکیل دے بھاگ لیں گے بھاگ لیں گے محفوظ میاں ہاں یار نو جوان ہو یار دنیا میں بہت تیز دوڑ رہے ہو بہت طاقتور ہو گاری فوراں چابی لگیں گے سخت سے بھاگ جائیں گے کفیش دیکھ نہیں پائے گا اُر جائیں گے چڑیوں کے مانین چھپ جائیں گے خدوہ فغلو تصور کریں میرے بھاگ اللہ کہے گا پکڑو کس کو کہے گا فرشتو کو کہے گا اسے بچ پائیں گے اور جھکڑو امال جہی مسلو کہاں ڈال دو کہاں ڈال دو پیپ اور خون جو غزہ ہے جس کے ایدھن انسان اور پتھر ہیں جس کے عزہیں اگر دنیا کے اندر ایک بار بھی پھو کر دے تو قیامت تک کوئی ہریالی نہیں آئے گی وہ جہنم جس کی گہرائی اور مطابق آمنداز نہیں کسر سے بڑا پنکا جو لائے جائے گی اور چاروں طرف سترہ ہزار نکیلیں لگے ہوں گی اور ایک نکیل کو ستر سترہ ہزار فرشتے کھیچ رہے ہوں گے جس میں سو سال پہلے پتھا ڈالا گیا پیدی تا پہنچا وہ جہنم کے اندر اٹھا کر کے ڈال دو جہنم میں ڈالنے کے بعد ایک آئیسی زنجیر میں جگڑ دو سبعونہ دیرا جس کی لمبائی ستر گز ہے اس کے اندر اسے باندھ بھی دو کہ جہنم کی آگ میں بھی جلے تو کچھ ہر کا نکتہ ہے میرے بھائیوں ساتھ ہم اندازہ کریں یہ ہے قیامت کے مناظر لیکن اس کے باوزدود روز قیامت مومنین کے دل خوش و خرم ہوں گے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے چبک رہے ہوں گے کوئی خوف و حراث نہیں ہوگا ہمیشہ انہیں سکون ہوگا اور اگر تھوڑی دیر کے لئے دہست آئی بھی تو وہ اللہ کی نعمت کو پا کر کے خوش ہو جائیں گے قیامت کے دن مومنوں کے مناظر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ ان کے مومنوں کے چہرے ترو تازہ کھلے بھرے ہوں گے اپنے رب کی دینی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے روز قیامت ہر مرد ہر مرد اور ہر عورت جو مومن ہیں اللہ سے دینے والے ہیں اللہ تعالی ان کو نور عطا کرے گا ان کے اوپر نور ہوگا ان کے دائے نور ہوگا پھل سرات تو ان کے لئے نور اور روشن ہوگی اور ان نور کے نور ان کے سامنے دھوڑے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تر المومنین والمومنات یسع نورہم بین آئیدیہم و بی آئیمانہم سورہ حدیث کے آید نمبر بارہ کہ اس دن آپ مومنوں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہے ہوگی چہرہ پر نور ہوگا چہرہ کھلا ہوا ہوگا ایسوشیت کی زندگی ہوگی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا ایمان کی روشنی ان کے سامنے دوڑ رہے ہوگی نشانی ہوگی ان کے سعادت مندی کی نشانی ہوگی ان کے نیک بختی کی نشانی ہوگی ان کے جنتی کی مومنوں کو کوئی حوف اور آس نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد کافروں کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے مجرموں کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے قبروں سے وہ اٹھائے جائیں گے ان کی نگاہوں پر قتلان لگا ہوگا تارکول لگا ہوگا کالے سیاہ ہوں گے زلط و خواری کے آثار چمک رہے ہوں گے اور سر جھکائے مجرموں کی طرح وہ بالکل اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے منظر میں سے کافروں کے ساتھ ایک منظر یہ بھی ہوگا چہروں کے بل گھسید کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وَنَحْسُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوْئِمْ عَمْيَمْ وَبُقْمَمْ وَسُمَا وَمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ قُمْ قُلَّمَا خَبَدْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا سورِ عِسْرَا کی آیت نمبر چیانبے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کافنوں کو روز قیامت ان کے چہرے کے بل گونگے بہرے اندھے اٹھائیں گے جس طرح دنیا میں گونگے تھے حق کہنے سے دنیا میں گونگے تھے حق کے سننے سے دنیا میں اندھے تھے حق کے دیکھنے سے قیامت کے جن کی بصیرت و بصیرت بصارت سلب کر کے گونگے اندھے بہرے بنا کر کے چہروں کے بل ان کو ہم اٹھا کر کے ڈھکیل دیں گے وَمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا چھکانا جہنم ہوگا اور اللہ نے چوکا دینے والی بات آگے گئی قُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاہُمْ سَحِیرَا جہنم کے اندر جہنمیوں کے ڈال دینے کے بعد جب جب جہنم کی آگ کی شدت تھوڑی حل کی ہو جائے گی اللہ اسے اور بھڑکا دیں گا وَزِدْنَاہُمْ سَحِیرَا اللہ اسے اور بھڑکا دیں گا اس کے علاوہ اور بہت سارے قیامت کے مناظر ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں یہ موضوع اس لئے اختیار کیا گیا تاکہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے جس دن آسمان و زمین سورت چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے ان کے اندر انقلابات آ جائے گا کوئی کسی کا پرسانحال نہ ہوگا کوئی کسی کا غمگسار نہ ہوگا کوئی کسی کی کچھ مدد کرنے والا نہ ہوگا دنیاوی سارے تعلقات یہی تک رہ جائیں گے مومنوں کی ستعلقات آپ زیبا کے رہیں گے اس دن کے آنے سے پہلے ہم تیارے کر لیں اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے لہذا ان ساری چیزوں سے بچنے ان سارے حیبتناک خوفناک اور دہشدناک ہولناک مناظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہم نیکیاں کٹھا کریں اپنی ایمان کو مضبوط کریں ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبی کی سنت کو ہر اعتبار سے مضبوطے سے پھام لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ اپنی مرضی کی مطابق اپنے رسول کی سنت کے مطابق ہمیں اپنی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرما تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ تعالیٰ جس دن تو ہم سب کوٹھا رب العالمین اس دن ہمیں امن و سکون عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عامال کرنے کے توفیق عطا فرما جس کے بدولت تو ہمارے عامال نامے ہمارے داہلے ہاتھ میں دے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پر چلا جنت کے راستے کی طرف دعوت دینے کے توفیق عطا فرما جنت کے راستے کو اجازر کرنے کے توفیق عطا فرما حلال عالمین جہنمی کاموں سے بچا جہنم سے بچا جہنم کے راستوں سے بچا جہنم کی طرف بلانے والوں سے بچا جہنمی آدات و اتوار سے بچا جہنمی کیرٹر چالو چلن سے بچا اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر برقرار اور ثابت قدم رکھ اور جب دنیا سے اٹھا تو نیک عمل کے ساتھ اور کلمہ توحید کے ساتھ تو ہمیں اس نے خاتمہ عطا فرما آمین رب العالمین وصل اللہ وسلم علیہ نبی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروزہ زندگانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے یہ دنیا آنی جانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے کہاں کے دوست یا رے بھائی یہ کیسی الفت دنیا یہ سبا جا گھر پانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے یہ ڈھلتی چھاؤ ہے تیرا شباب خوش حالی یہ ڈھلتی چھاؤ ہے تیرا شباب خوش حالی یہ دو دن کی جوانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے یہ دو دن کی جوانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے حیات جاودانی کا ذریعہِ عمل تیرا حیات جاودانی کا ذریعہِ عمل تیرا اسی میں کامرانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے اسی میں کامرانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے گیا جو وقت تیرے ہاتھ سے وہ پھر نہ آئے گا گیا جو وقت تیرے ہاتھ سے وہ پھر نہ آئے گا زمانہ بہت باقی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے زمانہ بہت باقی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے تیرے اصلاف نے زورے عمل سے دی بدل دنیا تیرے اصلاف نے زورے عمل سے دی بدل دنیا انہی کی تو نشانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے انہی کی تو نشانی ہے جو کرنا ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے نصیبِ بے عمل تُو میرے پیغامِ عمل کو سن نصیبِ بے عمل تُو میرے پیغامِ عمل کو سن یہی رازیں یہی رازیں نہ آنی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے یہی رازیں نہ آنی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے تیری منزل ہے آن سے دور اور یہ ہے عالمِ فانی تیری منزل ہے آن سے دور اور یہ ہے عالمِ فانی سرائے کاروانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے سرائے کاروانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے دروزہ زندگانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے یہ دنیا آنی جانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے سلام علیہ وسلم